بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلاتفارم ہے میں تاریخ مطین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تربیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میری دیس کو ولاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونس لا گرنے نہیں دیتا تو ہواوں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے پریشانی بڑھ رہی ہے پریشانی کی جو پوزیشن تھی وہ جن کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اب پریشانی بھی اپنی پوزیشن بدل رہی ہے کافی کچھ ہو رہا ہے ہماری پولٹکس میں کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ فوری ہو جائے گا کچھ وقت لگے گا ان چیزوں کو کیسے گیج کیا جائے کہ پریشانی کی پوزیشن مکمل بدل جائے گی ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کچھ حالات و واقعات ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں ان کو ریڈ کرتے ہیں ڈوٹس کنیکٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو کچھ چیزیں نظر آتی ہیں کہ ہو کیا رہا ہے کچھ اندر کی خبریں نکلتی ہیں کچھ لیکس ہوتی ہیں ان سے پتا چ چلتا ہے تو اہم ترین خبریں ہیں ان پر اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں پہلے آپ سے درخواست اپنے لیے سبسکرائب کیجئے گھنڈی کا ورن دبائیے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے یہی درخواست آپ سے الگ نیوز کے لیے بھی ہے اب اس ویڈیو میں کن چیزوں پر بات کرنے جا رہے ہیں ایک علیمہ خان صاحبہ ہیں علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ موضوع سیاست ہونا تو نہیں چاہیے لیکن علیمہ خان صاحبہ انتقابل احترام وہ موضوع سیاست ہیں اور کافی کچ کر رہی ہیں علیمہ خان صاحبہ اس وجہ سے موضوع سیاست ہیں حکومت اور اسٹابلشمنٹ کا جو ون پیج ہے اس کو خاصہ خطرہ ہے اندر خانے اندر کھاتے بھی گاتے نا جو چل رہا ہے اس کی بھی بات کریں گے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں کو پریشانی ہے ایک بڑی ملاقات سے وہ اس ملاقات سے کچھ ایسا ریڈ کر رہے ہیں کہ انکمفرٹیبل ہو گئے ہیں اس کی بھی بات کرتے ہیں سب سے پہلے بریسٹر گوھر صاحب نے آج ایک ٹوئیٹ کیا اور بریسٹر گوھر صاحب نے ٹوئیٹ کر کے لکھا کہ بانی چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے میرے ساتھ یعنی بریسٹر گوھر سینیٹر شیبلی فراز نمبر ٹو عمر ایوب خان نمبر تھری انتظار حسین پنجوتھا نمبر چار سینیٹر علی زفر نمبر پانچ ان کو نیا فوکل پرسن تائینات کر دیا ہے اچھا پہلے جو لسٹ آئی تھی فوکل پرسنز کی اس میں شیرفزل مروت صاحب تھے اور شیرفزل مروت صاحب کی اپنی بڑی زبردست جگہ ہے عمر نیازی صاحب تھے اور عمر نیازی صاحب عمران خان صاحب کی حلقہ جو آبائی حلقہ ہے اس حلقے سے تو عمر نیازی صاحب کی اپنی ایک پوزیشن ہے لیکن بریسٹر گوھر صاحب نے جو ٹوئیٹ کیا اس ٹوئیٹ سے پہلے زبیر علی خان زبردست ریپورٹر اسناوات کے امرجنگ نوجوان انہوں نے جو خبر دی دی اس کے بعد زبیر علی خان کی پیچھے لوگ پنجے جھاڑ کے پڑ گئے تھے کہ زبیر علی خان نے یہ جو خبر دے دیئے کہ شیرفزل مروت صاحب کو نکال دیا گیا ہے فوکل پرسنز کی لسٹ سے شیرفزل مروت صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے نکالا نہیں گیا شیرفزل مروت صاحب نے یہ کہا کہ اس لسٹ میں نئے نام آئے ہیں اب جو بریسٹر گوھر علی خان جو ٹوئیٹ کرنے بریسٹر گوھر خان سب کیا کہنے نئے فوکل پرسنز کے طور پر تیعینات کیا ہے شامل کیا ہے نہیں کہہ رہے ہیں ان کا اضافہ کیا ہے نہیں کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نئے فوکل پرسنز کے طور پر تیعینات کیا ہے تو پرانی لسٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور شیرفزل مروت صاحب امیر نیازی صاحب فوکل پرسنز کی لسٹ میں نہیں رہے ہیں اس سے دو یہی بات سمجھ با رہی ہے شیرفزل مروت صاحب ایک مختلف دعویٰ کرنے ہیں شیرفزل مروت صاحب نے کہا تھا نا ساڑھے تین ہزار مروت کوئی بیس ہزار لوگ چنے گئے ان میں سے شارٹ لسٹ ہوئے وہ ساڑھے تین ہزار مروت آپ کے سامنے ہوں گے اور وہ جواب دیں گے اور آگے بڑھیں گے اور اپنی پولیڈکس میں سوشل میڈیا پہ جواب دیں گے شیرفزل مروت کی پیچھے کافی لوگ پڑے رہتے ہیں اور ظاہرے پڑے رہتے ہیں شیرفزل مروت نے پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کی ایپسنس میں نمبر ٹو مراد سعید کی ایپسنس میں جو کر کے دکھایا وہ کوئی اور نہیں کر سکا تھا شیرفزل مروت صاحب نے اس جماعت کو جو بلکل منظر سے غائب ہونے جا رہی تھی اس جماعت کو واپس کھڑا کیا یہ شیرفزل مروت کی کریڈٹ پر ہے اور شیرفزل مروت صاحب کا اپنا ایک اسٹائل ہے اس اسٹائل کو کوئی چینج بھی نہیں کر سکتا وہ یا تو ہوگا یا نہیں ہوگا چینج نہیں ہوگا تو شیرفزل مروت صاحب نے اپنے انداز میں پارٹی میں ایک نئی جان ڈالی تھی اس سے کوئی انکار کرنا چاہے کر دے کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا لیکن خبر یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جن کے حوالے سے بیلسٹر گوھر نے پارٹی کے ایک اندرونی اجلاس میں بتایا کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ ایکٹیف پالٹکس میں کوئی رول ادا نہیں کریں گی وہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ رول ادا کر رہی تھی یہ بتا دیا گیا اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ رول ادا نہیں کریں گی کہ باوجود بھی رول ادا کر رہی ہیں یہ ایک بڑی پارٹی کے لیڈران میں پالٹیکل سائیڈی کے لوگ ہوں یا وہ پارٹی میں لیگل سائیڈ کے وکلا سائیڈ کے لوگوں ان میں ایک پریشانی ہے کہ اب جب علیمہ آپا کو کہہ دیا گیا تو علیمہ آپا اب بھی کیوں یہ رول ادا کر رہی ہیں خبر یہ کہ علیمہ آپا نے ایک ملاقات کی ہے شیرفزل مروت صاحب سے اور شیرفزل مروت صاحب سے علیمہ آپا صاحبہ کی ملاقات ایک ایسے وقت میں جب شیرفزل مروت صاحب کو عمران خان صاحب سوچل میڈیا ٹیم کے لیے بھی کہ اپنی ٹیم مت بناو نو کر رہے ہیں فوکل پرسنز کی لسٹ سے شیرفزل مروت صاحب کا ایکزٹ ہو رہا ہے مبینہ طور پر کم از کم بریسٹر گوہر کی اس انفرمیشن سے تو یہی نظر آ رہا ہے وہ ملاقات کرتی ہے شیرفزل مروت صاحب سے علیمہ آپا صاحبہ نے ملاقات کی ہے عبرار الحق صاحب سے اب عبرار الحق صاحب پارٹی چھوڑ کر چلے گئے اور عبرار الحق صاحب الگ ہو گئے پھر اس کے بعد عبرار الحق صاحب کو ہم نے دیکھا انہوں نے پھر جو باتیں کی ان باتوں میں ظاہر ہے کہ پارٹی کے کارکنوں کے لیے دل دکھنے والی بات تھی علیمہ خان صاحب نے ان سے بھی ملاقات کی ہے میرے سورسز کے مطابق علیمہ خان صاحبہ نے کچھ دیگر لوگوں سے بھی بات کی ہے اور ان لوگوں سے یہ کہا ہے کہ تم پریشان متو عمران خان صاحب سے میں بات کروں گی اور تمہاری پارٹی میں واپسی ہو جائے گی تمہارے حوالے سے تم میں کنونسٹ ہوں کہ تمہیں پارٹی میں واپس آنا چاہیے اب یہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے یہ باقاعدہ یہ ایک سیاسی رول ہے یہ سیاسی رول کوئی انٹی عمران خان رول تو نہیں ہے یہ سیاسی رول جو ہے یہ عمران خان کے حق میں ہی ہے بہن ہے پریشان ہے لیکن انہوں نے پولیٹکس کتنی آتی ہے وہ پولیٹکس کتنی کر سکتی ہیں یا کیا وہ اس وقت پاکستان دریگر انصاف کو مزاہمت کی سیاست کی ضرورت ہے وہ مزاہمت کی سیاست کر سکتی ہیں یا نہیں یا انہوں نے کی ہے یا نہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اپنی ذات کی حد تک مظاہرہ ہو دھرنا ہو جلسہ ہو علیمہ خان صاحبہ خود پہنچتی ہیں ورکرز میں بیٹھتی ہیں اسٹیج میں نہیں جاتی ہیں علیمہ خان صاحبہ جا کے لوگوں کو موبیلائز کرنے کی کوشش بھی کر لیتی ہیں یہ کوشش ہوتی کتنی کامیاب ہے کیا ہوتا اس کوشش کے نتیجے میں یہ ہمارے سامنے عمران خان سب کا اپنا ایک مزاج ہے کہ نہیں انہیں پاریڈکس میں نہیں ہونا چاہیے اور پھر ان کی جماعت میں مسلسل یہی کہا کہ یہ جو موروسی سیاست ہے عمران خان نہیں تو بھی پارٹی جو ہے وہ ورکرز کے لیے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے نظریے پہ تو اس لیے علیمہ خان کی I don't see a position in the party کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے ان کی پارٹی میں position ہو یا پارٹی جو ہے وہ پارٹی ہے وہ ورکرز کی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کی اس کے میمبرز کی پارٹی ہے پاکستانیوں کی پارٹی ہے تو no place for عمران خان مجھے یہ نظر آتا ہے لیکن عمران خان صاحبہ نے اپنے بھائی کی محبت میں ظاہر ہے کہ کوئی اس لیے تھوڑی کہ عمران خان نے سیاست سے منع کر دی تو میں سیاست کر کے دکھاؤں گی میں پارٹی چلا کے دکھاؤں گی یا میں پارٹی کو اپنے ہاتھ میں لے لوں گی یہ نہیں ہے وہ اپنے بھائی کیلئے پریشان ہیں تو کچھ ایفورٹ کر نہیں ہے کراچی کے حوالے سے میں جہاں بیٹھا ہوں میں آپ کو بتاؤں کہ علیمہ خان صاحبہ یہاں کے لوگوں سے رابطے میں ہیں میں ایسی چیزیں تو باقاعدہ طور پر دیکھ چکا ہوں کہ وہ ان لوگوں سے رابطے میں ہیں میں وہ چیزیں دیکھ چکا ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ کے ان سے رابطے ان سے غفتگو ان سے چیزیں ہیں اور یہاں کی معاملات جو ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ بڑی حد تک آگے پہنچاتی بھی ہیں پارٹی کے بڑوں تک بھی پہنچاتی بھی ہیں اور ان کو بتاتی ہیں ظاہر ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ایکٹیف پولیڈکس میں حصہ نہ لیں لیکن رگارڈ تو کرتے ہیں تو علیمہ خان صاحبہ کی چیزیں وہاں پہنچتی ہیں اور کراچی کے لوگ ان سے رابطے میں کراچی بسی بھی اسلام آباد سے لاہور والوں سے دور ہے تو کراچی کے لوگوں کو یہ بہتر لگتا ہے کہ وہ علیمہ خان صاحبہ کے تھرو آگے جائیں اور پارٹی کی لیڈرشپ سے بات کریں تو میں کراچی کے لوگوں سے خود ذاتی طور پر ملنے والی معلومات اور شواہد کی بنیاد پر آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ یہ کرتے ہیں تو علیمہ خان صاحبہ نہیں جو عبرار الحق صاحب سے اور ایک دو اور لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں یہ ملاقاتیں ایسی ہیں کہ ان کے بعد پارٹی میں کچھ لوگوں کو یہ سمجھ لی جی یہ بیچینی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس کے بعد یہ حکومت اور اسٹابلشمنٹ کے ون پیچ کو خطرے پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میاں جعوید لطیف کو رانہ سناؤلہ کو جو عمران خان کی سزاؤں کو بھی غلط کہہ رہے ہیں یہ جو لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نو مائی مسلم لیگ نون کی بھی اپنے باز لوگ دفن ہو گیا یا اداروں نے کچھ نہیں کیا تو یہ ون پیچ کو خطرہ ہے اور آپ کو یہ خطرہ رانہ سناؤلہ ان کی گفتگو میں نظر آ رہا ہے آپ کو یہ خطرہ میاں جعوید لطیف کی گفتگو سے نظر آتا ہے آپ کو یہ خطرہ مسلم لیگ نون کے کچھ دیگر لوگوں کی گفتگو سے اور ان کی حرکات و سکنات سے اور جو نو مائی کے حوالے سے ان کے شکویں ہیں ان سے نظر آتا ہے اور آپ کو نظر آتا ہے کہ پریشان ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے عمران خان صاحب کی لانگ مارچ پہلے والا اس میں نو مائی سے پرانے مقدمیں ان میں اگر بریعت ہوتی وہ کہتے ہیں سہولتکاری ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو الیکشن میں ہوا سہولتکاری ہوئی ہے عمران خان کی لیے اب بھی سہولتکاری ہو رہی ہے عمران خان کی جیل میں جو اس وقت اس کو فیسلیٹیز ملی ہوئی ہیں سہولتکاری ہو رہی ہے اب اس سہولتکاری کا یہ لوگ جو ہے وہ الزام کس پر لگائیں یہ بچارے اس میں بھی پریشان ہیں ڈرے ہوئے بھی ہیں گھبرائے ہوئے بھی ہیں نام بھی نہیں لے سکتے کیونکہ پارٹی جو ہے وہ بہت کچھ انجوئی بھی کر رہی ہے اور بڑے اتمنان کے ساتھ کر رہی ہے تو یہ ان لوگوں کی حالت ہے اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے پھر کھل کر نہیں کہتے پھر کہتے ہیں عدلیہ کر رہی ہے لیکن عمران خان کی سہولت کاری ہو رہی ہے تو نون لیگ میں یہ اطلاعات آگے پہنچانی کی ذمہ داری جو ہے یہ خبر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو کیمپ ہے وہ اٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے ذمہ داری اٹھا لیے کہ ہم یہ بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ بری ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ بری کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی اب بھی سہولت کاری جاری ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ عمران خان کی کیا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سہولت کاری جاری ہے تو نہیں عمران خان صاحب نے یہ جیل گارٹ کر اور جیل گارٹنے کے ساتھ ساتھ لیگل بیٹل کے ذریعے اپنی ٹیم میں جو کچھ کیا انہوں نے اور جس طرح سے الیکشن جیتا اور لوگوں کی سپورٹ سے عمران خان نے یہ گنجائش پیدا کی ہے وگرنہ یہ گنجائش جو ہے یہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات خراب ہونے سے پیدا ہونے والی گنجائش قطن نہیں ہے اب انہی تمام چیزوں میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ ہار گئے تھے اور عزر قیوم نہرہ جیت گیا تھا لیکن پھر اس کے بعد عزر قیوم نہرہ کی کامیابی کا نوٹفیکیشن ایک بار پھر موطل کر دیا گیا تو اس پہ اسٹیبلشمنٹ کا کچھ نہیں ہے ہاں جو نون لیگ کے لیے سہولت کاری لیکن کمیشن آف پاکستان نے کی تھی دھڑا دھڑ جتوایا اس کے بعد سیٹے چھیننے کا کام کیا اور وہ کام ابھی بھی جاری ہے یہ کام ہوا تھا مگر اس کو پھر عدالتوں میں ثابت کرنا ہے جو جیتا ہے وہ جا کے لڑے گا کہ میں جیتا ہوں اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگ اب بھی نہیں کر رہے اسٹیبلشمنٹ یا غیر سیاسی طاقت ہیں ان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ اس وقت بھی بیک فٹ پریں کراچی میں لوگوں کو فارم فورٹی فائیو مل گئے اور وہ جیتے ہوئے لیکن وہ اپنی اس لڑائی کو اس طرح سے نہیں لڑ رہے کیونکہ وہ بیک فٹ پریں پنجاب کی بہت سے شہروں میں لوگ بیک فٹ پریں ادروائز دے ہیڈ اف فیر چانس کہ وہ اس لڑائی کو لڑتے لڑکے جیتتے اور یہ مریم کی حکومت تو کسی گنتی میں تھی نہیں مریم کی تو اپنی الیکٹورل وکٹری جو ہے وہ اس پہ بہت بڑا کوئسٹن مارک ہے تو یہ کسی گنتی میں نہیں تھی لیکن برحال یہ چل رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں وہ حالات سازگار ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی پریشان ہیں اب ان حالات میں ایک اور چیز کیا ہوئی اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے سیاسی لوگوں نے ملاقات کی ہے عمر ایوب صاحب شبلی فراز صاحب عصب قیصر صاحب رعوف حسن صاحب بیلسٹر گوھر صاحب سیف اللہ نیازی صاحب اب سیف اللہ نیازی یہ تو چھوڑ گئے تھے یہ تو چلے گئے تھے سیف اللہ نیازی یہ بھی گئے انتظار پنجو تھا اون اباس بپی اب اون اباس بپی بھی چھوڑ گئے تھے واپسی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف میں کچھ لوگوں کی میں آپ کو بتا سکتا ہوں واپسی ہوگی یہ جو چار انٹرویوز والے ہیں ان میں سے کبس کم دو لوگ یہ تو واپس ہوں گے ان میں سے ایک صاحب پر تو بہت ہی بڑا الزام ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں انہوں نے جو جو باتیں اتنی خوفناک ہیں کہ ان کی واپسی ہوگی تو چار انٹرویوز والوں میں سے بھی کچھ لوگی واپسی ہوگی کچھ اور لوگ پاکستان تحریک انصاف میں واپس آنے والے ہیں ایک دو ایسے لوگ جن کے بارے میں یہ کہا جاؤ تھا کہ نہیں یہ واپس نہیں آئے گا مگر وہ مسلسل جو ہے وہ زیر عطاب ہیں ان کی بھی واپسی ہوگی اور ایک صاحب جو ہیں ان کے بارے میں مجھے یہ دعویٰ کیا ان کے قریب ترین لوگوں نے کہ ان کی واپسی ہوگی میں نے کہا بہت مشکل ہے یہ جس طرح سے کہیں ہیں بہت مشکل ہے کہ ان کی واپسی ہو حبیب اکرم صاحب نے میں عصد عمر صاحب کی بات کروں یہ بتایا تھا کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے خود کہا کہ شاہ محمود قراشی چھوڑ جائیں گے عصد عمر جو ہیں تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں عصد عمر چھوڑ جائیں گے اور انہوں نے کہا چند گھنٹوں میں خبر آ گئی کہ عصد عمر پارڈی چھوڑ گئے تو یہ چیزیں ہیں تو عصد عمر صاحب کے حوالے سے دعویٰ ہو رہا ہے کہ عصد عمر صاحب کی واپسی ہوگی لیٹس سی کہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ once he's out تو اپنے فیصلے کریں گے اور اپنے فیصلے کرتے ہو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے انداز میں آگے بڑھیں گے یہاں میں آپ سے ایک اور چیز ارز کروں کہ عصف علی زرداری صاحب کی اور آرمی چیف صاحب کی ملاقات ہوئی فورسز ہیں تو ان سے ملاقات تھی اب اس ملاقات میں جو پاکستان کے دفاع کے معاملات ہیں ان پر ڈسکشن ہوتا ہے پالٹکس پر ظاہر ہے کہ ڈسکشن ہوتا ہی ہے یہ جو خبر آتی ہے اس کی اس میں نہیں ہوتا لیکن اس موقع پر پہلی بار یہ خبر آئی کہ عصف علی زرداری صاحب نے آرمی چیف صاحب سے بات کرتے ہوئی یہ کہا کہ مخصوص سیاسی جماعت اور یہاں ظاہر پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے مخصوص سیاسی جماعت جو آرمی چیف کے خلاف آرمی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے اب بھی اس پر انہیں تشبیش ہے اور ملک میں جو صورتحال خراب کرنے والے اناثر ہیں ان سے آہانی ہاتھوں سے نمٹا جائے میری نون لیکک صاحب سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ یار ہمیں اس پر تشبیش ہے زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں اپنی چالیں چلتے ہیں اور زرداری صاحب جو ہے وہ کئی بار ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں پوری جو بازی وہ پلٹ دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ یہ زرداری صاحب بازی پلٹ سکتے ہیں کیونکہ ایسی خبریں نہیں آتی ہیں عام طور پر صدر کا اہدہ غیر جانبدار شخصیت کا اہدہ ہے اور آرمی چیف اور صدر کی ملاقات کے بعد انٹرنل پولیٹکس کے بارے میں ایسی خبریں نہیں آتی لیکن یہ آئی ہے تو یہ ہمارے لیے بڑے کنسرن کی بات ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا ہے کیونکہ ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہے اور اس عہدے کا ان دونوں عہدوں کا اور ان ملاقاتوں کا جو پروٹوکول ہے ایسی خبر آنا اس پروٹوکول کی بھی خلاف ہے اس لیے نون لیگ بارے پریشان ہیں اور انہوں نے ان خبروں کو بقاعدہ طور پر جہاں جہاں سے یہ خبریں آئیں ان کو چیک کیا انہوں نے کہا ہمیں اس لیے تو اتبینان ہے کہ نشانہ پاکستان تحریک انصاف ہے لیکن یہ انیوزول ہے اس لیے ہمیں اس بارے میں پریشانی بھی ہے کہ زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم میں اس وقت آغا محمد کے ساتھ موجود ہوں سوپر ہائیوے کراچی پر یہ جو آپ امارتیں دیکھ رہے ہیں یہ امارتیں ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کی بحریہ ٹاؤن کراچی اور اس کے بے الکل دروازے کے ساتھ یہ دینی درسگاہ اللہ رب العزت کا کام یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے اللہ کے لئے انصار کون ہیں یہ اللہ رب العزت سوال کرتا ہے یعنی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے دین کے لئے کچھ کر سکیں آغا محمد میرے ساتھ پہنچ گئے تھا آغا صاحب اسلام علیکم یہ فرمائیے کہ یہ جو ہے مسجد کو ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت عالی شان ہے اور اللہ کا گھر جیسا ہونا چاہیے اللہ ہمیں تعفیق دے کہ ہم ویسا کام کر سکیں اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہے جی تاریخ صاحب یہاں کی سب سے پہلے کوئی سے منظر تھوڑا سے میں آپ کو خلاصتا بتا رہا ہوں یہاں پر جب ہمارا ہوا انیس سو چھیانوے میں انیس سو چھیانوے سے لے کر دو ہزار دس تک ہم خیموں میں رہتے تھے ٹھیک تو بہت ہی مشکل زندگی بسر کیا تو حضرت آغا صاحب کی والد صاحب ہمارے دادا آغا صاحب کو بار بار یہ کہتے تھے کہ اب چند لمحے تک صبر کر لیں یہ جنگل ہے یہ منگل ہی بنے گا ٹھیک تو پہلے تو ہی یہ تھے کہ ہم تھوڑے سے آزاد تھے آزاد سے مطلب یہ تھے کہ شہر سے دور تھے اتنے بوجھ اور زیادہ زیماری ہماری سر پر نہیں تھے ٹھیک تو ابھی جب شہر ہی آ گیا تو ہماری ایک ارادہ ہے ایک فکر ہے ایک سوچ ہے یہاں پر ہم ایک عظیم دینی درسگاہ بنائے ہیں جس میں دینی تعلیم بھی ہو اور عاصری تعلیم بھی ہو اور مخلوق کے لیے ایک خدمت ہو اور اللہ تعالیٰ اس دین کو مزید پیلا ہے تو یہاں اس کے لیے ہم نے ایک تعمیر شروع کیا جو چھے منزل پر مشتمل ہے تو ہم سے جتنے ہو سکتے ہیں ہم تو خود لگے ہوئے ہیں تو مزید بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خدمت کرنے کے توفیق دیں جو خدمت کر رہے ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے تو میں امید رکھوں گا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو چھے منزلہ یہ حصہ ہے اس حصے میں سٹوڈنٹس کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم کی کلاسز بھی ہوگی ان کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم بھی ہوں گے کم از کم تقریبا ہم دو ہزار قلبہ کو یہاں پر قیام فضیر کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا میں تو سیاتھوڈنٹس کی کہتا ہوں آج مل جل کر کے اس کام کو آگے بڑھائیں اچھا اس کی جو لاغت شروع سے اب تک مکمل اندازہ لگایا گیا ہے وہ کتنا ہے کتنا لگ چکا ہے کتنا باقی ہے تقریبا پچیس کروڈ روپے اس کے لاغت ہیں اندازن ابھی جو لگا ہے تین کروڈ تک خرچہ ہو چکا ہے اور مجھے یہ بتائی یہ جو یہاں پر چھہ منزلہ امارت ہے یہ کتنے ایریا پر ہے یہ تقریبا چوالیس ہزار فٹ پر ہے چوالیس ہزار فٹ پر ہے ٹھیک اور یہ جو پورا کمپلیکس ہے سڑک سے یہاں تک یہاں پر پورا ادارہ تقریبا نو اکڑ پر مشتمل ہے نو اکڑ پر پہلے جو پندرہ اکڑ تھے اب نو اکڑ پر ہے ٹھیک تو یہاں پر ایک دینی ادارہ اور ایک ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک اسکول اور ایک مزید ایک کالج کے ارادہ بھی ہمارے ہیں تو بساوقات سب کچھ تو ہم ذمہاری پر نہیں لے سکتا ہے کہ سب کچھ ہم خود ہی کر لیں تو ساتھ ساتھ چلنے والے ہوں تو پھر انشاءاللہ کاری چلے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی جزا خیر دے دعا کریں گے میں خود یہاں پر آپ نے حکم دیا تو میں حاضر ہوا اور کچھ اور دوستوں کے بھی انشاءاللہ یہاں پر دیکھ کر آئیں گے اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو کہ وہ اس کام میں حصہ ڈالیں اور کوشش ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے جزاک اللہ خیر تینکیو سو مچ سلام علی